ڈرومہ سیریل خود سر کی آنے والی نیکس اپیسوٹ میں ردہ جو اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بالکل اکیلی رہ گئی ہیں اور انتہائی پریشان ہیں ایک بار آپ شازمہ کو کال کر لیں کیونکہ آپ کی آواز سن کر ہی آپ کی بیٹی کو حوصلہ ہو جائے گا میری تو ماں نہیں ہیں مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے جب بھی کوئی مشکل وقت ہو مجھے اپنی ماں کا حوصلہ اور ان کا دلاسہ یاد آ جاتا ہے لیکن شازمہ کی ماں شازمہ سے بات تک کرنا نہیں چاہتی تھی ان کو شازمہ کے سب تانے یاد ہیں اور جس طرح کا رویہ اس کا اپنے باپ سے تھا اس لیے وہ اس سے بولنا ہی نہیں چاہتی وہ غصے سے بولتی ہیں کہ خود بھی تو وہ کال کر سکتی ہے نا اسے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں اگر ذرا بھی اس کو میرا خیال ہوتا کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں تو وہ مجھے فان کر کے بات کر لیتی ادھر شازمہ انتہائی پریشان ہے کیونکہ اپنے باپ کی موت کی اصل ذمہ دار وہ خود ہے دوسری طرف سبحان احمد اپنے بیٹے کو پریشان دیکھتے ہیں اور اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شازمہ کے لیے پریشان نہ ہو بے شک چھوٹی عمر کی ہے لیکن اس کا رشتہ تم سے ماں کا ہے لیکن نومان خاموش نہیں رہتا بلکہ بتا دیتا ہے کہ وہ کسی سے فان پر آپ کی برائیاں کر رہی تھی جیسی وہ آپ کے سامنے نظر آتی ہے لیکن وہ ایسی نہیں ہے سبحان احمد یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ شازمہ تو میرے سامنے ایسی نہیں ہے ادھر کھانے کا ٹیبل دیکھ کر نومان کہتا ہے کہ یہ ادھر سے لے جاؤ تو شازمہ ملازم کو روک دیتی ہے کہ جو میں کہوں گی وہی کرنا ہے اور نومان سے کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی تمہاری حمد کیسے ہوئی گھر کے معاملات میں بولنے کی یہ گھر میرا ہے بہتری اسی میں ہے کہ کوئی بھی مشورہ نہ دو اور کوئی بھی کام ادھر سے ادھر نہ ہو جو جس طرح چل رہا ہے چلنے دو اتنے میں سبحان احمد پہنچاتے ہیں تو نومان شازمہ کے سامنے بول رہا ہوتا ہے جس پہ سبحان احمد نومان کو فوراں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی اپنی ماں کے سامنے ایسی بات نہ کرنا نومان غصے میں آ جاتا ہے اور جلدی سے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے سبحان اور شازمہ اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں شازمہ بھی کمرے میں چلی جاتی ہے جبکہ سبحان احمد اس کے پیچھے پیچھے کمرے تک آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ نومان کے ساتھ ایسا نہ بولنا وہ میرا بہت ہی لادلہ ہے بچپن سے ہی میں نے اسے لاد پیار سے پالا ہے اس کی ہر بات شروع سے آج تک میں نے مانی ہے اور آج جب میں نے اسے تمہارے لیے سامنے بولتے دیکھا تو میں پریشان ہو گیا اس سے آئندہ اس لہچے میں بات نہ کرنا شازمہ کہہ دیتی ہے کہ اپنی اولاد ہر کسی کو پیاری ہی ہوتی ہے ہر کوئی اپنی اولاد کو پیار سے ہی پالتا ہے لیکن کبھی کبھار اولاد کی بہتری کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہیں کہتا ہے سبحان احمد کہ اب تم مجھے سمجھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور میری اولاد کے لیے کیا بہتر ہے یہ سن کر شازمہ موں دیکھتی رہ جاتی ہے اب شازمہ کی ماں شازمہ کو کال کر ہی دیتی ہے اس کا حال پوچھتی ہے تو شازمہ جو پہلے ہی غصت سے بیٹھی ہوتی ہے اپنی ماں کو فون پہ ہی کہنے لگ جاتی ہے کہ آپ کی وجہ سے مجبور ہو کر اس گھر میں میں آئی ہوں ورنہ جو اس گھر میں میرے ساتھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤ نہیں سکتی ساتھ ساتھ رونے والی آواز بھی بنا لیتی ہے لیکن اس کی ماں اس کی باتیں اپنے سر پہ سوار بلکل نہیں کرے گی جیسے شروع سے لے کر آج تک اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پہ سوار کر لیتی تھی اور سارا سارا دن پریشان رہتی تھی ادھر شازمہ ایک شادی پہ جاتی ہے وہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ دانس بھی کرنا شروع کر دیتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے یہاں پر چھپ کے کوئی اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور سبحان احمد کو اس کے ڈانس کی ویڈیو بھیج دیتا ہے اب شادی ختم ہونے کے بادشاہ آسمہ جیسے ہی گھر واپس پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سبحان احمد کا مو بنا ہوا ہوتا ہے اور انتہائی غصے میں ہوتے ہیں اس سے پوشنے پہ بول پڑتے ہیں کہ تم نے میری عزت کا تماشا بنا دیا ہے تمہیں لوگ میرے نام کی وجہ سے جانتے ہیں اب تم میری بیوی ہو اور شادی کے گھر سے تمہاری ویڈیو میرے تک آئی ہے جس میں تم گیترنگ میں ڈانس کر رہی ہو یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے اب تم اس گھر سے کبھی کہیں نہیں جاؤگی یہ بات سننے کے بعد شادسمہ دیکھتی رہ جاتی ہے کہ اب وہ کیا کرے گی ادھر شادسمہ گھر میں تیار ہو کر کمرے سے نکلتی ہے تو سبحان گھر نہیں ہوتا تو اس کا سامنا دوبارہ ایک لڑکے سے ہوتا ہے جس کے بعد وہ مزید پریشان ہو جاتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے کہ اب سبحان کا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے اور اس کی زندگی میں اب کیا ہونے والا ہے ادھر دوسری جانب افان نے امبرین کے ساتھ جو بات کی ہوئی ہوتی ہے امبرین کی ماں گھر پہنچ جاتی ہے رشتہ لینے ادھر ہی زیشان بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے حریم کا رشتہ بالآخر اب امبرین کے بھائی کے ساتھ تیہ ہو ہی جاتا ہے اب حریم بھی دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے اور زیشان بھی مطمئن ہوتا ہے کہ اپنی بہن امبرین کے ہی گھر جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ نیکس اپیسوڈ میں کیا ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ماب analyse بہن یبید کیا ہمارے چینل کو سبسوڈ میں موسیقی